اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں یار ابھی ابھی ہمیں اٹھا گئے گئی ہے مجھے آج بہت نینداری آنکھ نہیں کھل رہی تھی ابھی اٹھاؤں بال کھل رہے سمجھ رہا ابھی بہت نینداری ہے میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ بھی سو جاؤں تو پھر بعد میں دیکھتے ہیں کیا بنتا یار فیلا بہت نینداری ہے گوڈ نائٹ گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو یار اپنی صبح ابھی ہوئی ہے تو یار آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ گھر والوں نے شاپنگ کرنی ہے ایک شادی آرہی ہے تو انہیں سیٹی لے کے جانا ہے انہوں نے شاپنگ کرنی ہے کپڑے بغیرہ لینے تو انہیں ابھی لے کے جانا ہے آپ لوگوں کو بتایا ہے فیس بلاغ میں بتایا تھا کہ گھر والوں کو نہیں پتا تو اس لیے ان کے سامنے بلاغ نہیں بنا ہوگا فیلال میں ان کو سیٹی لے کے جا رہا ہوں اور پھر اگر وہاں پہ ٹائم ملا نہ مجھے میں اکیلا ہوا تو آپ لوگوں کے لئے بلاغ ضرور بنا ہوگا نہیں تو پھر باپس آ کر بلاغ سٹارٹ کیا جائے گا تو آج خوشکبری کچھ ایسی ہے کہ ہم ایک ڈوگی لے کے آئے ہیں آپ لوگوں کو چلتے ہیں آپ دکھاتے ہیں بڑا پیارا کیوٹ سا ڈوگی ہے تو فیلال میں گھر والوں کو لے کے جا رہا ہوں واپس آ کر پھر دیکھیں گے کیا سین بنتا ہے اگر وہاں پہ ٹائم ملا تو اکیلا ہوا تو بلاغ ضرور بنایا جائے کہ آپ لوگوں کو نہیں تو واپس آ کر کنٹنیو کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ چلو پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر آج کا سین کیا بنتا ہے تو بھائی صاحب دیکھیں کتنا کیوٹ ڈوگی ہے وائٹ کلر کا اور یہ کھیلتا بھی ہے ہلو تو یار یہ فیمیل ہے تو اس کا نام رکھنا ہے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا میرے تو فیلال کوئی ذہن میں نہیں آرہا کوئی نام ضرور رکھیں گے اس کا بہت پیارا ہے ہلو یہ دوست ایک گفٹ میں دے گیا تھا وہ آیا تھا میرے پاس اور کہہ رہا آپ کے لئے گفٹ لے کے آیا اور وہ دے کے چلا گیا تو بڑا پیارا ہے مطلب پیاری ہے بڑی کیوٹ ہے وہ فیلال چھوٹی ہے لیکن اس کا نام رکھنا ہے ضرور آپ کمنٹس میں بتائیے گا تو ابھی جانا ہے ابھی فریش وغیرہ بھی نہیں ہوا تو آپ لوگ اس کا نام بتائیے گا کمنٹس میں میں فیلال گھر والوں کو لے کے جا رہا ہوں تو بھائی صاحب نہاد ہو کر ابھی تیار ہو چکا ہوں تو گھر والے ابھی ریڈی ہو رہے ہیں تکریبا ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ان کو لینے جانا ہے میں بس باہر آیا تھا مانکہ تھوڑا سا بلاد بناتے ہیں تو آج آپ لوگوں کو ایک پرائیویٹ بات بتاؤں کسی کو بتانی نہیں ہے بس آج میں نے نہا لیا بھائی صاحب زردیوں میں یہ کوئی عام بات نہیں آئی دھوپ نکلی ہوئی تھی آج پھر نہاد ہو کر ابھی جانا ہے اور گھر والوں کو بھی لے کے جلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر واپسی کب ہوگی دیکھتے ہیں پھر واپسی کب ہوگی اور پھر آپ لوگوں کے لئے آ کر بلاگ وغیرہ بنائیں گے بڑے پیارے پھول لگے یا میں بیسے بڑا پپو بچہ لگ رہا ہوں بڑا نا کیا کہتے ہیں ممی ڈیڈی دیکھتے ہیں گھر مورننگ فرینڈز ویلکم ٹو این ادر مورننگ تو بھائی صاحب کل دیر ہو چکی تھی شام کو لیٹ آیا تکر بلاگ نہیں بنا تو میں نے سوچا اسی بلاگ کا اگلے دن کنٹینیو کرتے ہیں بھائی بلاگ اگلے دن کے لئے تو آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ میں نے ایک جیکٹ لینی ہے اور شیوز لینے ہیں اور فرینڈز کے ساتھ چلیں گے دو فرینڈز کے ساتھ لے کے جائیں گے ایک ہماری شاپنگ ہے ہماری ہیلپ کرے گا اور دوسرے کو کام ہے وہاں پہ سیٹی میں اس نے موبائل لینا ہے پیسے ہی کٹھے کی ہوئے اس نے وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی ساتھ لیتے جانا اس کو سا لے کے جائیں گے دیکھتے ہیں اس کو کوئی موبائل پسند آتا ہے کہ نہیں آتا تو پھر ابھی تو صبح ہے کافی دھند بھی ہے ابھی تھنڈ ہے کافی تو جب دھوپ نکلی اس وقت چلیں گے فیلہ لمی گلا رہی ہے ناشتے کے لیے ابھی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں جی ملتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد باہر کا محول کچھ ایسا ہے جی دھندی دھند ہے کافی سردی ہے کچھ نظر نہیں آرہا تو ایسی دھند میں بائک پر سفر کرنا سیف نہیں ہے اس لیے جب دھوپ نکلے گی دھوپ ختم ہوگی تو اس وقت چلیں گے ابھی ناشتہ کرتے ہیں بائی صاحب آج بڑی جلدی جلدی میں دن گزرایا کوئی دن کا پتہ نہیں چلا تو ہم آئے تھے عبدالکیم آبوں کو بتایا تھا سیٹی میں جانا اور شوپنگ بیرا کرنی ہے شوپنگ کی ہے جیکلڑی ہے اور شوز بغیرہ لی ہیں یہاں سمی بھائی پکچرز بنا رہے ہیں وہاں اجاز بھائی پکچرز بنا رہے ہیں شام کا وقت ہو رہا ہے کافی سورج گروب ہو چکا تقریباً بس اندیرہ ہونے والا ہے یہ ہے جی ہیٹس دنائی آپ نے پہلے بھی میرے بلاغ میں دیکھا ہوگا ہیٹس دنائی پہ ہم ہمیشہ کی طرح آج پھر رکے ہیں اور شوپنگ کی ہے اور آپ لوگ کو بتایا تھا موبائل لینا ہمیشہ کی طرح جب میں ساتھ آتا ہوں تو موبائل ملتا ہی نہیں آپ دن کیا باجاتی آج جس سے جس بائی سے لینا تھا وہ بھائی وہ کہیں مصروف تھے وہ آئی نہیں تو موبائل نہیں ملا لیکن شوپنگ ہوگی ہے تو فیلال یہاں پہ رکے ہوئے ہیں بھائی پکچرز وغیرہ بنا رہے ہیں وہ دوست وہ سامنے پکچرز بنا رہے ہیں ایک بھائی ادھر ہیں تو یہاں بس تھوڑی دیر انجوائے کرنے کے لیے رک جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اب کیا بنتا ہے یہاں پہ تھوڑی دیر رکیں گے پھر گھر چلیں گے تو یہاں پہ ہیڈ پہ آئی رہا تھا بھائی ملے ہیں کافی نا شیر کافی اچھے کہہ رہے تھے تو ان سے سنتے ہیں شیر بھائی صاحب شیف نائے کہ بھائی اٹھرنا ہے بدنامیاں توں تا پہلے ہاں نہیں سکرنی تے نہیں کرنے سیدھا ویلہ جپالیاں دے اچھی فخر تبا نہیں سکرنی تے توں اس ہنو ازماندہ تے ہا آجیندہ تیرے نانی سکرنی و تو دکھا دیتا ہے قسم خدا دی تو زیر بھی دین دی و میں نانی سکرنی کیا بات ہے جی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر بھائی صاحب ایک اور ہو دا یہ پیسے دا دور ہے تے شریف بندہ ہی چور ہے تے جیندہ کولی پیسہ چکھا او دا چل دا دور ہے تے بندے دی نہیں بس پیسے دی لوڑے سیاں اے ونی کہہ گے بھائی مارے دی مار گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نا او تگڑے دا مار گئے کتا پورا پینڈی نہیں ستا کیا بات ہے جی کیا بات تو آج کا بلاغ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بلاغ بہت بسند آیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جی اللہ حافظ